اید ہو یا تہوار شادی ہو یا خوشی کا موقع کسی بھی اچھے موقع پر ہمارے گھروں میں میٹھا بننا ایک عام سی بات ہے اور میٹھا کچھ تو ہمارا ٹریڈیشنل ہوتا ہے جیسے آج آپ سے میں چار ریسیپیز شیئر کر رہی ہوں اور ایزی ریسیپیز اس میں سے کچھ تو ٹریڈیشنل ہے جو بہت سارے سالوں سے ہمارے بڑے بھی فالو کر دے آ رہے ہیں اور کچھ ٹرنڈی اور آج کل کے بہت پسندیدہ ڈیزرٹس ہیں سو لیٹس گیٹ سٹارٹڈ سلام علیکم ایوری وان ویلکم بیک ٹو بیمینیا ایٹی ایف وید انادھر بلوگ آج کا پروجیکٹ یہ ہے کہ آج میں نے میٹھا بنانا ہے سب سے پہلے تو آپ کو اید مبارک ایڈوانس میں اور یہ چار میٹھے میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں بہت ہی ایک نومکل ہے تو پہلے میں بنا رہی ہوں گاجر کھیر اس کے لئے انگریڈینٹس میں نے آپ کو دکھا دیا ایک تقریباً ڈھائی کلو ڈھائی لیٹر دودھ میں میں نے یہ آدھا کلو شریڈڈ گاجر ڈالیا اور اس کے اندر یہ چاول اور چاول تھوڑے سے دو ٹیبل سپون لے کے سوک کر کے ان کو گرائنڈ کر کے ڈال دیا اور ان کو ساتھ ساتھ ہلاتے رہنا ہے شرط یہ ہے کہ کھیر کو آپ ایک سیکنڈ کے لئے چھوڑ نہیں سکتے ہلاتے رہیں ہلاتے رہیں تاکہ یہ نیچے لگ نہ جائے سو یہ میں بار بار چمچ ہلا رہی ہوں تاکہ یہ لگے نا تو ابھی اس کی کنسسٹینسی ابھی پتلی ہے تو جب یہ تھوڑا گاڑا شروع ہو جائے گا تو پھر اس کے اندر آپ نے ایک کپ جو ہے وہ چینی ڈال دینی ہے اور ساتھ ہی اس کے اندر کھویا یعنی مابا ایڈ کر دینا ہے اور اس کے بعد تو آپ نے بالکل اس کو چھوڑنا تک نہیں ادھر ادھر بھی نہیں دیکھنا اور آپ نے اس کو ہلاتے رہنا ہے تب تک کہ یہ آپ کی کنسسٹینسی جو ہے نا ڈیزائر نہ ہو جائے گاڑی نہ ہو جائے اور پھر آپ نے اس کو ڈش آؤٹ کر لینا اور پھر اس کو تھنڈا کر کے اس کے اوپر اپنی مرضی سے آپ جو ہے نٹس وغیرہ اس کے اوپر گارنش کر سکتے ہیں سیکنڈ بانیس فروٹ ٹرائفل اس کے بہت سارے نام ہیں میں نے منشن کر دی ہیں یہ اس کے انگریڈینٹس ہیں آپ کو شو ہو رہے ہوں گے یہ ٹن فروٹ جو ہے اس میں یوز ہوگا اس کا سیرپ بھی یوز ہوگا یہ پہلے میں نے دو ٹیبل سپون جو ہے کسٹرٹ پاودر لیا اس کی پیسٹ بنائی پانی میں اور ایک لٹر دودھ میں اس کو میں نے ایڈ کر دیا بوائل دودھ میں پھر اس کی یہ پیسٹ بنائی میں نے اور ایک دم نی اس کو ڈالنا تھوڑا تھوڑا ڈالتے رہنا تاکہ پتہ لگے کنسسٹینسی ہمیں کتنی چاہیے جب ٹھک ہو جائے تو اس کے بعد اس کے اندر شگر ایڈ کر دی نہیں ہے پھر اس کو ہلاتے رہنا اور اس کے بعد مین وائل اس کی ٹاپنگ کے لیے میں یہ کریم ایڈ تھیار کر لیتی اس کے اندر میں نے جو سیرپ تھا فروٹ ٹین کا وہ ڈال دیا اور اس کو مکس کر لیا اب میں نے یہ سوپر بسکٹ جو ہے وہ لیئر کر دی ہیں ڈش میں اور مین وائل میں نے کسٹرڈ کے اندر ہاف جو ہے کریم ایڈ کر دیا اور اس کو مکس کر لیا اب یہ کسٹرڈ کی لیئر میں اس کے اوپر لگا دوں گی اچھے سے اس کو سیٹل کر لوں گی اور اس کے بعد اس کے اوپر مرضی سے آپ جس طرح سے بھی اس کے اوپر بناناز اور وہ جو ٹین فروٹس ہے اس کی لیئر کر سکتے ہیں ٹاپنگ کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے اور اس کے بعد اینڈ پہ جو ہم نے کریم کی لیئر تیار کی ہے اس کو اس کے اوپر ڈال دیں گے اور اس کے بعد مرضی سے اوپر پھر گانشنگ کر لیں گے تو اس کے لیے ایک لیٹر دودھ لیا میں نے دودھ کے اندر میں نے ڈالی لائچی پاودر اور تھوڑا سا کیورہ دو تین ڈرابس ڈالے پھر اس کے اندر میں نے چار ٹیبل سپون چینی کے ڈال دیے اور تھوڑا سا کھویا ہاف کپ کھویا ڈال دیا اور اس کو میں ہلاتی رہی مینوائل میں نے اس کے دیسی گھی کا ایک چمچ لیا اس کے اندر پہلے چھوہارے اور پھر اس کے بعد آپ کی مرضی ہے مطابق بادام کاجو اور جو بھی آپ دل کریں میں نے ویسے یہ پستہ ڈالا ہے اور آپ اس کے اندر کشمش بھی ایڈ کر سکتے ہیں میرے پاس جو اویلیبل تھے میں نے ڈال کے اس کو ٹاوس کر لیا پھر ان کو نکال لیا پھر اسی دیسی گھی میں میں نے سیمیا ایڈ کر لی اور پھر ان کو تھوڑا سا براؤن کر کے اس دودھ میں ڈال دیا اور ساتھ نٹس بھی ڈال دیا اور اچھے سے ان کو ہلا لیا تاکہ ان کی کنسسٹینسی جب تک تھک ہو گئی پھر اس کے اندر ایک انڈا جو ہے میکس کر دیا میں نے اس کو پھینٹ کے تو یہ انڈا بہت اچھا فلیور دیتا ہے پھر اس کو میں نے ڈیش آؤٹ کر لیا اور ڈیش آؤٹ کرنے کے بعد تھنڈا کیا اس کے بعد گارنشنگ بھی آپ اپنی مرضی سے نٹس اور سیڈز بغیرہ بھی آئیڈ کر سکتے ہیں اس میں سو اس 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 ریڈی ناو شاہی ٹکڑے تو شاہی ٹکڑے کے لیے میں نے ایک لٹر رال پر دودھ لے لیا کیونکہ دودھ سے بہت اچھا اس سے فلیور آتا ہے پھرے لائچی پاوڈر ڈالا پھر اس میں میں نے چینی ڈال دی ہاف کپ اور پھر اس کے اندر میں نے کھیوڑا ڈال دیا دو تین ڈرابس اور مین وائل میں نے بریڈ کے چار سلائس لیے اور چاروں طرف اس کے کنارے کاٹ کر اور اس کو سینٹر سے میں نے کاٹ لیا اور ریکٹینگلر شیپ دے دی میں ویسے یہ شیپ دیتی ہوں لوگ ٹرائنگلر شیپ بھی دیتے ہیں بہت یہ شیپ جائے ڈش میں سیٹل کرنی ایزی ہوتی ہے تو دیسی ہی میں نے پین میں ڈال کر اس کے اوپر یہ سارے پیسز رکھے اور ان کو لائٹ براؤن سا کر لیا اس کے بعد پھر میں نے ان کو ڈپ کرنے کے لیے سیرپ ریڈی کیا ایک کپ پانی میں میں نے الائچی ڈالی چینی ڈالی ہاف کا اور ساتھ ہی میں نے لیمن جوز تھوڑا سا ایڈ کر دیا اور تھک سی اس کی پیسٹ بنا لی تھنڈا کر لیا اس کو اس کے بعد پیسٹ بنائی میں نے دودھ کے اندر دو کارن فلور کے چمچ ڈالے اس کی میں نے پیسٹ ریڈی کی اور اس کو اس دودھ میں ڈال دیا جو میں پکا رہی تھی اور اس طرح ایک تھک سی کنسسٹینسی بنا دی اس کے ساتھ اب کیرمل سیرپ بنانے کے لیے ایک کپ چینی میں کو میں نے اچھے سے کیرملائز کر لیا اور اس کے اندر میں نے یہ ڈرائے بلک ڈال دیا اور پھر کریم ڈال دیا ہاف کپ اور اس کو اچھے سے نہیں چھوڑنا تھا کہ یہ نیچے لگنا جائے اور اس کی ایک پیسٹ ریڈی ہو گئی تھک سی اور اس کو تھنڈا کر لیا تھنڈا کر کے پھر اس کو میں نے کسی بھی اس میں ٹیوب میں ڈال لیا اس طرح سے اس کو ڈیش کے اوپر پھر میں نے اس کی لیئرنگ کر لی کیرمل سیرپ کی اور اس کے اوپر پھر میں نے دودھ کی پیسٹ بنائی تھی گون فلو ڈال کے تھک سی اس کو میں نے ایڈیسٹ کیا اس کے اوپر اور پھر اس کو چمچ سے سیٹل کر لیا اور پھر جو سیرپ بنایا تھا پانی کا اس کے اندر ایک ایک وہ گرائٹ کا پیس ڈپ کر کر اس کے اوپر رکھی گئی اور اس کے اوپر اس طرح سے لیئر کر دیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹرائنگولر شیپ سے یہ شیپ بہتر ہے کہ یہ ایون لی سپریڈ ہوتی ہے اس کے اوپر پھر لیئر وہی جو ہے وہ کریم کی جو میں نے بنائی تھی دودھ کے ساتھ اس کو میں نے سیٹل کر دیا آپ دبل بھی اسی طرح کوٹنگ کر سکتے لیکن گھر کے پانچ لوگوں کے لیے میرے لیے صرف یہ سنگل لیئر کافی ہے تو آپ اپنی مرضی سے چوئس ہے اس کے بعد فوک سے اس کے اوپر دیزائننگ کر دی اور اس کے اوپر گانشنگ کر دی یہ میرے چار ڈیزرٹ جو ہے وہ ریڈی ہیں اور یہ بہت اکنومکل ہے اور ہر کچن میں ایزیلی بن سکتے ہیں میں نے اسی لیے سیلک کی تھے کہ ہر لیڈی جو ہے اس کی اپروچ میں اور وہ ایزیلی بنا سکے کوئی مشکل اور فینسی میں نے سورٹ اوٹ نہیں کیا سو this is what it is اور میری طرف سے آپ آیا یا نہیں آیا یا آپ کو ٹیسٹ آئے گا کیونکہ یہ میرے روٹین میں بننے والے ڈیزرٹ ہیں تو اپنا بہت صرف خیال رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا سٹے فٹ سٹے ہیلدی اللہ حفیظ